problem ہے ہمارے پاس notation for denoting member of a set determine which of the given statements are true and which are false سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ایک set given ہے اور اس کے ساتھ ہمیں چار statements given ہیں جو اس set سے تعلق رکھتی ہیں ہم نے یہ بتانا ہے کہ کیا وہ statement غلط ہیں یا ٹھیک ہیں اب وہ statements کس سے متعلق ہیں وہ statements ہمیں یہ بتائیں گی کہ کچھ certain elements ہم لیں گے جو اسی set میں سے پک کریں گے یا اس سے باہر اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ جو element ہے وہ اس set a سے belong کرتے ہیں یا نہیں کرتے سب سے پہلے ہے first statement جو کہ ہے c اور d اب c d دو element کے طور پر شو کیے گئے ہیں یہ sign ہے epsilon greek letter epsilon لیکن math میں اس کو پڑھتے ہیں belongs to یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے belongs to کہ کیا c d کا تعلق جو ہے وہ set a سے ہے تو ہم چیک کرتے ہیں c b set a میں موجود ہے d b set a میں موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک true statement ہے میں capital d لکھتا ہوں گا t for true جبکہ b statement میں آج ہو تو وہ یہ بات کرتا ہے small g اور j یعنی g اور j جو ہیں ان کا تعلق بھی set a سے ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ g تو ہمارے پاس یہ موجود ہے g کا تعلق تو set a سے ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے ج کا تعلق بھی set a سے ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ g کا تعلق set a سے نہیں ہے because g set a میں موجود نہیں ہے لہٰذا ہم کہیں گے کہ g اور j جو ہے اس کا تعلق set a سے نہیں ہے تو لہٰذا یہ کیا ہو جائے گی ایک false statement ہو جائے گی اکیلے g کا تو ہے لیکن دونوں کا نہیں ہے لہٰذا یہ false statement ہے c کو دیکھیں تو وہ کہتا ہے d اور k کا تعلق جو ہے وہ نہیں ہے a set سے اب statement کو گھوڑ سے پڑھیں تو epsilon کا sign لگا کے اس نے cross کیا ہوا ہے جس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ does not belong to یا do not belong to اب d and k do not belong to set a تو ایسا ہی ہے جو کہ d تو اس set میں موجود ہے ٹھیک ہے لیکن set k جو ہے اس میں موجود نہیں ہے اور یہی statement بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ دونوں d اور k کا تعلق set a سے نہیں ہے تو لہٰذا یہ بھی ایک true statement ہو جائے گی ٹھیک ہے جبکہ d ہے next d a b g اب دیکھیں d b موجود ہے a b موجود ہے b b موجود ہے اور g b موجود ہے اب یہ چاروں کے چاروں elements یا members جو یہاں پہ بتائے گئے ہیں وہ چاروں کے چاروں set a میں موجود ہیں تو لہٰذا ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ یہ جو given set ہے یعنی جو given elements ہیں وہ تمام set a میں موجود ہیں تو یہ بھی ایک پھر true statement ہو جائے گی موسیقی موسیقی موسیقی